بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکسا ناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوزلل ناظرین مہدی علی قازمی کی بیٹی زہرہ قازمی کے کیس میں بہت ہی امپورٹنڈ ڈوالپمنٹ جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے آگے چل کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ ڈوالپمنٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سب تاتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ جو ہے وہ چھپائی نہیں چھپتا زہرہ قازمی کیس میں آج زہیر اور دیگر ملزمان سمیت ان کی جو لیگلی ٹیم تھی انہیں عدالت کے اندر کمرہ عدالت کے اندر جتنی دامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ دیکھنے کے قابل تھا کیس کے چلان کو خارج کیے جانے کے چکر میں عدالت سے کئی بار لیگلی ٹیم جو ہے زہیر کی انہوں نے جھوٹ بولا جس پر عدالت سخت نالا تھی سخت برمی کا اظہار کیا جج صاحب نے ملزمان کے وکیل نے ایک ہی رٹل گا رکھی تھی جب دلائل دیے گئے اس کے بعد ایک ہی رٹل گائی گئی کہ پہلے چلان کی درخواست جو ہے اس پہ دلائل سن لیں کیونکہ چلان کے دلائل سننے کے بعد آپ جو ہے چلان کو خارج کر دیں گے تو ملو کی درخواست جو ہے اس کو نپٹانے کا تو موقع ہی نہیں آئے گا جس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو بھی معاملہ ہے آپ صرف ایک درخواست پہ دلائل دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا میں جو بھی فیصلہ دوں گا وہ تو بات کی بات ہے پھر ملو پہ آپ دلائل نہیں دیں گے اس کا ڈسیئن جو مرضی آئے جس پہ جو ہے وہ پھر آئیں بائیں شائیں ان کا جو وکیل ہے وہ کرنے لگا چلان کے بعد ایم ایلو کی درخواست پر سمات جو ہے ناظرین تین اکتوبر کو بہت امپورٹن سمات ہونے جا رہی ہے ایم ایلو کا فیصلہ ہو گیا اگر ایم ایلو ہو جاتا ہے عدالت ڈسیئن دے دیتی ہے جو کے نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو گا تو پھر یہ ملزمان جو ہیں یہ کسی طریقے سے نہیں بچ سکتے ہیں زہیر اور دیگر ملزمان جو ہیں بری طرح پھس چکے ہیں آج کی ڈسیئن کے بعد جو چلان کے درخواست کو مصرد کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے ان سہولت کاروں کے سرو پہ تھنڈا پانی پڑ گیا ہے انہوں نے جو جشن منائے تھے ایک دو روز پہلے وہ آپ ان کے سوگ میں تبدیل ہو گئے تو ناظرین تھوڑا سا چلتے ہیں ہیرنگ کے حوالے سے کمرہ عدالت کی اندر سمات ہوئی ہے ملزم زہیر کو سندھ ہائی کوٹ میں نہائی تھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے لاکھوں ان لوگوں نے قسمیں کھائی تھی عدالت کے اندر مطمئن کرنا چاہ رہے تھے عدالت کو لیکن نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ روز ان کا جو وکیل ہے آمر ایک گیم کھیلنے کی کوشش کی جس پر جج صاحب نے سرزنش بھی کی کہ آپ غلط طریقے سے کوٹ کو گائیڈ کر رہے ہیں ایمیل اور چلان کے حوالے سے بات کریں گے آمر نیاز بھندیرہ جو ہیں انہوں نے چلان پر جو دلائل دیئے اور دلائل دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو ایمیلو کی درخواست سننے کی ضرورت نہیں ہے جو میں دلائل دوں گا آپ چلان کو یہی پہ ختم کر دیں گے جس پر جج صاحب نے ان سے کہا کہ عدالت دونوں فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ دے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دوں سہولت کار جو ہیں عدالتی کاروائی کے اپوزٹ جو پرویگرام ہیں وہ کل بھی کرتے رہے ہیں اور جھوٹی باتیں انہوں نے پھلائی ملزم زہیر کی جو درخواستیں ہیں ان پہ اگر ہم آج بات کریں تو چلان پر دلائل تھے ایمیلو کی درخواست پر آج دلائل نہیں دیئے گے ملزم کے وکیل نے دلائل دینے شروع کیے اور کہا کہ جو چلان ہے اس کو جو ہے کسی طریقے سے منظور نہ کیا جائے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے آلٹرنیٹ ریمیڈی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ مجود ہے ٹو سکسٹی فائیو کی درخواست وہاں پہ دائر کریں اور چلان ختم کرنے کے والے سے درخواست جو آپ نے دائر کی ہے اسے ہم یہاں سے نپٹا دیتے ہیں ملزم کے وکیل نے کہا کہ بچی جو ہے اسے کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اور سندھائی کوٹ نے اس کو آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہے اور مقدمہ تو یہ بنتا ہی نہیں تھا سی کلاس اس کو آرڈی پولیس قرار دے چکی ہے لڑکی کا 161 اور 164 کا جو بیان ہے جو سٹریٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے لہور جا کے یہ سٹریٹمنٹ 164 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی اور سندھ 173 کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروانے کے حوالے سے سندھ پولیس کو کہا گیا تھا جو کے بعد میں کروا دی گئی دفعات شامل کر دی گئی گیا چلان کے اندر حالانکہ زہیر کے وکیل کا کہنا تھا کہ کیس چونکہ ختم ہو چکا تھا تو پولیس جو ہے اس نے اس کیس کو زبردستی دوبارہ سے رینویسٹیگیٹ کیا ہے حالانکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بقاعدہ اس کے آرڈر لیے گئے تھے اور آرڈر کے بعد جو ہے ایمیلو ہوا میڈیکل ہوا بچی کا جس میں اس کے دانتوں کے اور باقی سارا اس کا طیبی معاینہ کیا گیا اس کی ایج کو ڈیفائن کیا گیا ایج جب اس کی مائنر قریب پندرہ کے آئی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ رینویسٹیگیٹ کیس کو کیا جانا تھا دفعات اسی لیے لگائی گئی کہ بچی مائنر تھی اب ان کا جو وکیل ہے وہ وہاں پہ جج صاحب کو مسگائیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس پہ جج صاحب نے کافی زیادہ سرزنش بھی کی وکیل کی اب آتے ہیں جناب تھوڑا سا چلان جمع کروانے کے حوالے سے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے چلان کو ختم کر دیا جائے منظور عدالت نہ کرے لیکن یہ ہوا ہے کہ عدالت نے ان کی درخواست ہی وہاں سے مسترد کر دی ہے تو اب دلائل جب ملزمان کے وکیل کے مکمل ہوئے تو پھر جبران ناصر نے دلائل دینے شروع کی گئے اور انہوں نے پوری وہی ڈیٹیل بتائی جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے اور اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹیسٹ کے بعد ایج ڈیفائن کی گئی ہے میڈیکل بورڈ کی طرف سے اور چونکہ بچی مائنر ہے تو اس لیے یہ کیس میں یہ جو دفعات ہیں وہ لگتی ہیں اور چلان جو ہے وہ پولیس نے جو پیش کیا ہے وہ ٹھیک پیش کیا ہے تحریری فیصلہ تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا لیکن جز صاحب نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ جو درخواست ہے یہ ناقابل سامات ہے اسے ہم مصرد کرتے ہیں اور تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اس کا آج یا کل ٹرائل کوٹ کو ہدایت دینے کے حوالے سے تھوڑی سی بات سامنے آ رہی گیا کہ عدالت اب ٹرائل کوٹ کو ہدایت دے گی کہ مختصر عرصے میں یعنی ایک سے دو ماہ کے عرصے میں اس کیس کو مکمل کیا جائے اور یہ والا پوائنٹ جو ہے عدالت نے نوٹ بھی کیا تحریری فیصلہ آئے گا پتا چل جائے گا کہ یہ اس میں منشن کیا ہے نہیں کیا ہے چلان کی حسیت جو ہے اب وہ برقرار ہے کیونکہ عدالت نے تو وہ نپٹا دی ہے جو درخواستی ملزمان کے خلاف اب چونکہ سندھ پولیس ہی ان کے ساتھ گٹ شوڑ کی گئے ہوئے ملی ہوئی ہے ورنہ جو مفرور ملزمان ہیں ان کو پولیس اب بھی کسی وقت بھی چاہے تو آریسٹ کر سکتی ہے کیونکہ چلان کی حسیت اپنی جگہ پہ اب موجود ہے دوبارہ سے عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ایم ایلو پر پیر کے روزو ہے اب دوبارہ دلائل ہوں گے یعنی تین اکتوبر کو عدالت کا فیصلہ آئے گا تب تک جو ہے وہ سمات ملتوی کی گئی ہے کیس میں ناظرین تھوڑا سا بات کریں تو کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کی ہار کس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آگئی ہیں رسوائی ہمیشہ انہی کے حصے میں آتی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں زہیر شبیر اس کی والدہ نور بی بی اور دیگر جتنے یوٹیوبر سہولتکار ہیں دیکھ لیں کوٹ کے اندر جو ہیرنگ ہوتی ہے سمات ہوتی ہے اس کی بھی وہ ریپورٹ غلط کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف کیس کو خراب کرنے کے لیے کیس کو کمزور کرنے کے لیے لیکن جن کو کافی رسوائی اور زلالت کا سامنا کرنا پڑا ہے کوٹ کے اندر اور اب امید ہے کہ منڈے کے روز ایمیلو کے حوالے سے عدالت کا بڑا فیصلہ آئے گا اور جب بچی کا میڈیکل ہو جائے گا تو یہ تمام معاملہ جو ہیں یہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی عرصے سے تقریباً دو ماہ کے بعد یہ ہیرنگ آج ہوئی ہے ورنہ دیر تاریخ پہ تاریخ ہی آگے پڑتی جاتی تھی اور سمات جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی دلائل نہیں سنے جاتے تھے آج دلائل سنے گئے ہیں اور کل دو دن تو ایک کیس کا فیصلہ بہت زبردست فیصلہ ہے جو آیا ہے میندی علی قاظمی کے حق میں فیصلہ ہے ان کی بچی کے حق میں ہے اور یہ کسی ایک کی بچی کی بات نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا معاملہ ہے اس کی اس کیس کو لیا جائے بنایا جائے ہم دے ون سے اسی چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں چونکہ بچی مائنر ہے اور بچی کو لائے گیا ہے کسی دوسرے شہر سے تو اس کا ایسا فیصلہ آنا چاہئے کہ دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو وہ پہلے سوچے کہ اس طرح کے کیس میں ایسے ایسے ڈسیئن عدالت کے مجود ہیں اور اگر دوبارہ کوئی ایسا کام کیا جائے گا تو ڈسیئن وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے تو انشاءاللہ ناظرین اس کی فردر جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں